اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد وجع العاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخل نمودخل صدق واخرج نمخرج صدق وجع اللہ من لدن کا سلطانا نصیرہ حالات حاضرہ میں بہت سارے اہم موضوع ہیں اور مناسبتیں ہیں جن کی طرف مومنین اکرام کی توجہ لازمی ہے پہلی مناسبت جو اسی روز گزشتہ سے تعلق رکھتی ہے نو ربیل اول سے روز آغاز امامت امام اصر جلاللہ تعالی فرج و شریف جیسے آٹھ ربیل اول روز شہادت امام حسن اسکری علیہ الصلاة والسلام ہیں روز نہوم پہلا دن ہے امامت امام کا اور یہ مناسبت کہ چونکہ ہم جس امام کی امت ہیں جس امام کے پیروکار ہیں اور ہمارے زمانے کے جو امام ہیں حجت خدا ہمارے اوپر اعتقادات امامیہ کے مطابق وہ امام اصر جلاللہ تعالی فرج و شریف ہیں وہ موضوع جو بلکل فرم و شدہ ہے امام وقت امام اصر سے ہم ایسے لا تعلق ہیں جس طرح باقی آئمہ کے زمانے میں ان کے رہنے والے معاصر لوگ ان سے لا تعلق تھے جس طرح امام علی علیہ السلام سے علی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ بے تفاوت لا تعلق تھے انہیں اتنا پتا تھا کہ حضرت ابو طالب کے ایک بیٹے علی رسول اللہ کے داماد موجود ہیں کہاں ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کیا ہمارا ان سے تعلق ہونا چاہیے اس کی طرف انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی نہ حساسیت تھی کہ آیا ہمارے وقت کے امام ہیں امیر المومنین علی تو ہم اپنے وقت کے امام کے تقاضے بے حیثیت امت ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ معرفت امام وقت کی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے وہ معرفت ہمیں ہے یا نہیں اور اطاعت جو سب سے بڑا حق ہے امام کا امت کے اوپر وہ حق ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں اور بعد میں بھی اسی طرح ہوا ایک ایک کر کے ہر امام کے زمانے میں موجود لوگ اس نکتے سے غافل رہے ہیں کہ ہم نے امام وقت کی اطاعت کریں یا نہ کریں آج بھی ہم امامت کے موضوع میں جب کوئی بات آتی ہے تو ہم امامت میں باقی آئمہ اطہار کے طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں بجائے امام وقت و امام آسر کے جو ہمارے زمانے کے امام ہیں ان سے کوئی خاص سروکار نہیں رکھتے نہ ان کے متعلق فرائض و ذمہ داریوں کی طرف دھیان ہے اور توجہ ہے بس ذہن میں ایک اعتقاد ہے کہ ایک امام وقت پردہ غیبت میں ہیں چونکہ غائب ہیں نہ ان کا ہم سے تعلق ہے نہ ہمارا ان سے تعلق ہے واقعا ہم نے ان کو غائب جان کر غیر آذر جان کر اور قطع تعلق کر لیا ہے اور ان کی جو امام وقت کی اطاعت کے تقاضے اور معرفت کے تقاضے تھے وہ ہم دیگر آئمہ کے بارے میں ادا کر دیتے ہیں مثلا امام علی علیہ السلام کے بارے میں اپنی عقیدت و ایمان و محبت کا اظہار کر کے کافی سمجھتے ہیں امام وقت تک بات آتے آنے ہی نہیں دیتے امام حسین علیہ السلام کا سوق منا کر اکتفا کر لیتے ہیں اور بات آگے امام وقت تک آتی ہی نہیں ہے یا جس طرح علماء فقہاں ہیں امام صادق علیہ السلام کے اقوال پڑھ کر اور بیان کر کے آکے امامت ادا کر دیتے ہیں اور امام وقت تک کوئی بات پہنچتی ہی نہیں ہے سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ کہ باقی آئمہ کو فقط اطاعت درکار تھی جو نہیں ہوئی امام وقت کو اطاعت سے آگے بھی ضرورت ہے ہمارے عمل کی اور وہ ضرورت یہ ہے کہ وہ عوامل جن کی وجہ سے ہم محروم ہیں اپنے امام وقت کی زیارت سے ان عوامل کو دور کرنا برطرف کرنا اور امام کے ظہور اور امامت کے ظہور کے لیے میدان ہموار کرنا جسے انتظار کا انوان دیا گیا ہے یہ اصل فریضہ ہے اس وقت موجود مومنین کا نسل حاضر کا کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے اور امامت کے ظہور کے لیے اور وعدہ خدا کے تحقق کے لیے اپنی ساری زندگیاں وقف کریں صبح و شام اپنے وسائل اپنے اموال اپنے نفوس اپنی اولاد ساری امامت کی راہ میں اس طرح پیش کریں لیکن جو عملی صورتحال ہے وہ درست نہیں ہے کہ ہم تبرکن امام کا نام لے دیتے ہیں یا دعا کر دیتے ہیں لیکن اس سے آگے امام وقت کے لیے کوئی اہمیت کے قائل نہیں ہے امام شخصیت امام جس میں امام ہم سے دور ہے یا ہم ان سے دور ہیں اور پردہ غیبت میں لیکن امامت تو غائب نہیں ہے امامت کیوں غائب کر دی ہے امام شخص جسمانی طور پر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے زخیرہ بنا کر لیکن ان کا نظام ان کا راستہ ان کی امامت اس کے تقاضے وہ تو غائب نہیں ہیں ہم نے پورا نظام غائب کر دیا غائب میں دکیل دیا ہے کہ جہاں امام کا جسم ہمارے سے غائب ہے تو ان کا نظام اور ان کی امامت اور ان کا راستہ بھی ہم نے غیب میں ڈال دیا ہے پردہ غیبت میں ہے سب کچھ پردہ حضور میں کیا ہے پردہ حضور میں ملوکیت ہے شہنشاہیت ہے جمہوریت ہے اور الیکشن ہے اور ووٹنگ ہے یہ پردہ ظہور میں یہ ہے یعنی گسالہ موسیٰ غائب ہیں تو موسیٰ جب تک نہیں امام اصر کی امامت کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور سب سے بڑا تقاضہ یہ ہے کہ امامت کے نفاذ کے لئے امامت کے ظہور کے لئے امامت کے غلبے کے لئے امامت کے فروغ کے لئے اپنی ساری توانائیاں اس کے اندر ساری امت صرف کرے تمام مومنین کہ انشاءاللہ خدا وان تبارک وطالہ آپ کی موجودہ نسل کی موجودگی میں وہ اپنا وعدہ پورا کرے انشاءاللہ اور جب آپ میدان ہموار کریں تو امام کا ظہور ہو اور وہ وعدہ خدا صدیوں سے جس کی انتظار میں وہ پورا ہو انشاءاللہ ربی الاول خود ایک مناسبت ہے یہ مہینہ بہتی گرانقدر مہینہ ہے اس اعتبار سے کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت ہے اور یہ مہینہ چونکہ منصوب ہے ذات گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے بھی اپنے تقاضے ہیں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اظہار عقیدت جو عموماً کیا جاتا ہے بعض مسالک نہیں کرتے مختلف حصوں میں مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی و ذات کے بارے میں اور ان کے میلاد کے حوالے سے خصوصاً کئی فرقے اس بنیاد پر تشکیل پا گئے ہیں ایک فرقہ وہ ہے جس کے نزدیک جائز نہیں ہے رسول اللہ کی میلاد کا تذکرہ جشن عقیدت منقبت نات تعریف یہ سب ممنوع ہے یہ ایک تفکر ہے اور اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم ہیں امت رسول اللہ لیکن رسول اللہ کے بارے میں یہ سب کچھ بدعت ہے اور جائز نہیں ہے ایک دوسرا فرقہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو جائز سمجھتے ہیں میلاد بھی جائز سمجھتے ہیں اور کوئی چیز ممنوع نہیں سمجھتے عقیدت بھی ان کے ہاں ان کے مذہب کا حصہ ہے بیعت کے لیے بھرپور کرتے ہیں مثلا مولا علی کا ولادت کا جشن ہو بھرپور مناتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا جشن ہو بھرپور مناتے ہیں امام اصر کا جشن ولادت بھرپور مناتے ہیں لیکن رسول اللہ کا جشن ولادت ہو تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں یا کرتے بھی ہیں تو بہت کم رنگ اور بہت مدہم سا کام جیسے کوئی فٹیگ ان کے اوپر پڑ گئی ہے اور اس کو ادا کرنی کے لیے ایک نامناسب سا کوئی پروگرام کر دیں گے جبکہ سب سے زیادہ اولا عقیدت کے لیے بھی احترام کے لیے بھی اور تعریف کے لیے بھی سنا کے لیے بھی نات کے لیے بھی وہ شخصیت گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہمیں اللہ تعالی نے جو کچھ دیا ہے اور ہمارے پاس ہے یہ سب اسی ذات کے صدقے سے ہے اہل بیت رسول اللہ کی وجہ سے یہ نعمت مومنین کو ملی ہے صحابہ رسول اللہ کی وجہ سے کسی قابل احترام مقام پر پہنچے ہیں قرآن کریم رسول اللہ کی وجہ سے ہمارے پاس آیا ہے ہدایت رسول اللہ کی وجہ سے ہے جو کچھ اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے جس فرقے کے پاس ہے وہ رہین منت رسول اکرم صلی اللہ علیہ سب سے بڑی قرآن فرماتا ہے کہ سب سے بڑی عظیم نعمت آپ کے اندر رسول اللہ کی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعت فیہم رسول من انفوس ان کے اندر سے خدا نے ایک رسول مابعوس کی یہ سب سے بڑا من من احسان ہے اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جب سب سے بڑی ہے تو اس کو سب سے بڑا رکھنا چاہیے مد نظر لہذا اتنا احتمام کم از کم ان مسالک کے اندر تو ہونا چاہیے جو جائز سمجھتے ہیں اس کو اور لازمی سمجھتے ہیں اس کو آل رسول کے لیے کرتے ہیں رسول اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے آپ رسول اللہ کو کیوں دوسرے مسالک کے سپورت کر دیا ہے ایک مسلک ایسا ہے بیچ میں جو سارا سال ہی میلاد کرتے ہیں صرف ربی الاول میں نہیں بلکہ ہر یوم ان کا یوم میلاد ہے وہ بھی اور ان کی وجہ سے ایک برم سب کا بنا ہوا ہے جو لوگ میلاد بناتے ہیں اور برپور طریقے سے بناتے ہیں پوری دنیا میں حق ادا کرتے ہیں دروا کے چراغان کرتے ہیں خوشی کا احتمام کرتے ہیں محافل سجاتے ہیں نہ تو منقبت ہوتی ہے ہر چند اس کے اندر بھی رسوماتی اور ظاہری رنگ غالب ہوتا ہے اور آگے جو عملی مرحلہ ہے وہ کمر ہوتا ہے لیکن جہاں تک ہوتا ہے ان کی وجہ سے باقی مسلمین کے بھی ایک عزت رہ جاتی ہے کہ اپنے رسول کا احترام کرتے ہیں اپنی نبی کا احترام کرتے ہیں اللہ کے نبی کا لیکن تشیعو پیش پیش ہونا چاہیے چونکہ تشیعو مذہبی عقیدت و محبت کا ہے اور تشیعو کو زیادہ رسول اللہ کا قدردان ہونا چاہیے چونکہ سرمایہ تشیعو سب رسول اللہ کی وجہ سے ہے تو اس باب سے بھی تشیعو کا حق بنتا ہے کہ وہ دوسرے تمام جمعیتوں سے بڑھ کر آگے مسلمین سے آگے بڑھ کر اس مسئلے میں امامت کریں اور اس مسئلے میں سبقت لیں دوسروں سے انشاءاللہ یہ ماحول پیدا ہو اور ہونا چاہیے کہیں بھی نہیں مسئل جہاں جہاں شیعہ ہیں تو وہ اپنا جو جذبہ ہے عقیدت کا وہ محرم میں ہی خالی کر بیٹھتے ہیں ربیل اول محرم کے بعد آتا ہے محرم السفر کے بعد اور محرم السفر میں اپنی ساری عقیدت نصار کر چکے ہوتے ہیں ظاہرین ان کے پاس بچتا کچھ نہیں ربیل اول میں خالی خالی لگتے ہیں جبکہ الٹ ہونا چاہیے محرم کا جذبہ زندہ رکھیں محرم سفر کا جذبہ زندہ رکھیں عقیدت محبت زندہ رکھیں چونکہ محرم السفر نے در حقیقت محبت کو جلا دی ہے بڑکایا ہے عبارہ ہے اور ربیل اول میں وہ اپنے عوج پہ پہنچی ہوتی ہے محبت لہذا اس محبت کا برپور طریقے سے اظہار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں جامعہ کے اندر البتہ سلسلہ پہلے سے جاری ہے جب جامعہ قروط الوسقہ نہیں تھا اس وقت سے ربیل اول کے اندر جو اہم امور تھے وہ اپنی حد تک طالب علمانہ توفیق کی حد تک اداہ ہوتے رہے تھے اور کافی مومنین بھی اس میں شریک تھے جوانان بھی اس کا حصہ تھے جامعہ بننے کے بعد وہ توفیقات کم ہو گئیں عوام اور مختلف شہروں میں جا کر ملاد کی محافل اور جشن اور خصوصاً اس عنوان سے کہ رسول اللہ کی ولادت با سعادت سے دو دن منصوب ہیں ایک بارہ ربی الاول اور ایک سترہ ربی الاول اور تاریخی طور پر یہ ہر پیشوہ ہر معصوم کے بارے میں یہ اختلاف تاریخ پایا جاتا ہے ولادت اور شہدت یا وفات کے حوالے سے بارہ ربی الاول عموم اہل سنت مناقض کرتے ہیں سترہ شیعہ قرار دیتے ہیں بعض شیعہ بارہ کو بھی چپ ہوتے ہیں سترہ کو بھی کچھ نہیں کرتے صرف چھوٹی کرسے لطف اندوز ہوتے ہیں توسی اور چند اور بزرگ بڑے علماء ان کا اعتقاد یہی ہے کہ بارہ ربی الاول شیعہ محققین علماء کا مشہور یہ ہے کہ سترہ کو ہیں لیکن یہ چند بڑے فقہ ناماور درجہ اول کے مورخین ان کا نظریہ یہ کہ بارہ کو ہے باقی مسلمین بھی بارہ کو سمجھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بارہ سے سترہ یہ پورا ہفتہ یہ رسول اللہ کا ہفتہ ہو سیرت رسول اللہ کا ہفتہ اور جشن ملاد رسول اللہ کا ہفتہ ہو ملاد رسول پورا ہفتہ ہو بارہ سے سترہ تک اور اس میں خصوصاً جو امام امام راہل رضوان اللہ علیہ نے ایک خلاقیت دکھائی ہے جس طرح بہت سارے اور خلاقانہ کام تھے امام کے ان میں سے مسلمین کے لیے ایک اہم یہ اعلان کہ بارہ سے سترہ تک امت اسلامیہ کی وحدت کا یہ ہفتہ ہے پورا مہینہ وحدت کے لیے ہے لیکن یہ ایام خصوص بارہ سے سترہ تک یہ وحدت ہے عقیدتوں کا اظہار ہوتا ہے میں کئی جگہ یہ بات عرض کی ہے خصوصا ان ایام میں جب یہ محافل ملاد اور اجتماعات وحدت شہر شہر جا کر منعقد کیا کرتے تھے اس زمانے میں ہر مجمع میں جو بات تکرارن کی ہے وہ یہ تھی کہ رسول اللہ اللہ نے ہم پر منت حدیعہ دیا ہے اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں روز ملاد رسول اللہ اور روز ملاد رسول اللہ یا ایام ملاد رسول اللہ میں ہم بھی ایک ایسا کام کریں کہ رسول اللہ بھی خوش ہوں اپنی ملاد پر ان کی خوشی کے لئے بھی کوئی قدم اٹھائیں اور رسول اللہ کی خوشی کا سب سے اہم بنیادی قدم جس سے یقین کے ساتھ وسوق کے ساتھ قاطعیت کے ساتھ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ اس سے خوش آل ہے اور اس سے زیادہ خوشی کسی چیز کی نہیں ہوگی وہ امت رسول کی وحدت ہے یہ ہدیعہ ہم پیش کریں بارگاہ رسالت میں جس صرف اللہ نے توفہ ہمیں دیا ہے مومنین کو لقد من اللہ علی المومنین تو اس شکر کا یہ جواب ہونا چاہیے شکر نعمت اس سے ہونا چاہیے جس صرف رسول اللہ کے تفہل سے دشمنوں میں وحدت ہوئی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان لوگوں کو جو مدینہ کے اندر رہتے تھے اوسو خجرج کہ تم یاد کرو اذ کنتم آداء جب تم دشمن تھے فاللہ ف پین قلوب ف اسباحتم بنیمت ہی اخوانا تم اللہ کی نعمت سے بھائی بن گئے دشمن تھے عدو تھے تم اور نعمت خدا تمہارے شامل حال ہوئے اور تم بھائی بن گئے وہ نعمت ہمیں بھی میسر ہے تو ہم کیوں دوریاں ختم کر کے اور دشمنیاں ختم کر کے قدورتیں ختم کر کے بھائی نہیں بنتے اور بھائی بنے بغیر دوسرے مسلمین کے ساتھ تعلق بغیر ہم دعویٰ کریں عقیدت کا یا رسول اللہ کی اطاعت کا جھوٹا ہوگا اگر اطاعت کا دعویٰ کرنا ہے تو رسول اللہ کی شرط یہ ہے کہ آپ پہلے واحدت اپنے اندر پیدا کریں مسلمین اس کے لئے بھی الحمدللہ ایک بڑے عرصے کے بعد مسلمانوں میں ایک تیس چالیس سالہ وقفہ آیا ہے فتنوں کے بعد یہ فتنوں کا دور تھا یہ تفرقے کا دور تھا یہ فرقہ جو مسلمان مسلمانوں کے دشمنوں نے شروع کیا اور مسلمان بعض اس کا حصہ بن گئے اور بہت افسوسناک یہ چند دہیاں گزری ہیں ان کے بعد الحمدللہ ابھی ملک کے اندر پاکستان میں بالخصوص یہ فضاء وحدت کی طرف معئل ہو گئی ہے اب کافی حد تک مختلف مسال مذاہب میں یہ گنجائش سنجیدہ علماء بابصیرت علماء باتقوی علماء اس راہ پر اپنے اپنے مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے بھی وحدت کے لئے کام کر رہے ہیں اور ان کے ان کوششوں کا اثر بھی ہو رہا ہے ہر چند متعصب بھی موجود ہیں مثلا وہ علماء جو وحدت کے لئے کوشاں ہیں ان کے اپنے مسلک کی طرف سے انہیں تکفیر کر دیا گیا ہے کیوں کہ مثلا اگر کوئی سنی ہے وہ شیعہ کے ساتھ وحدت کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اپنے مسلک کا زیادہ مفتی وہ اس کی تکفیر کر دیتا ہے یہ بھی بلائیں ابھی موجود ہیں لیکن اگر یہ بابصیرت علماء اور عوام مومنین میدان میں آئیں اور وحدت کی فضاء قائم کر دیں تو یہ زیادہ مفتی جن کے اندر زیادہ مفت کا مال برا ہوا ہے یہ ہٹ جائیں گے میدان سے نکل جائیں گے باہر اپنے گھروں میں جا بیٹھیں گے مدرسوں میں جا بیٹھیں گے اپنے کونج خانوں میں بہت گنجائش ہے اس وقت الحمدللہ میں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کی اس نعمت پر جس طرح اللہ کا وعدہ ہے بعد اسر یسرہ کہ ہم سختیوں کے بعد آسانیاں بھی لاتے ہیں تو وہ جو سختی تیس چالیس سالہ گزری ہے پاکستان کے اندر اس کے بعد اللہ نے یہ محول فراہم کیا ہے لیکن اس کے قدردان ہوں گے تو یہ جاری ہوگا ورنہ پھر متاسبین آ کر اس کو خراب کر دیں گے اپنے تین جو جامعہ کی طرف سے ان ایام کے لیے عصب سابق احتمام کیا گیا ہے اور تمام مومنین کو آگاہی ہونے چاہئے اپنے اپنے علاقوں میں سب کریں لیکن یہاں جو مرکزی سطح پر ہوگا وہ تین اہم اس کے لیے اجتماع ہوں گے ایک بارہ ربی الاول کو وحدت ریلی نکلے گی وحدت جلوس ہوگا جو ہر سال ہوتا ہے اور بہت خوبصورت ہوتا ہے بہت منظم ہوتا ہے یعنی ایک لحاظ سے پوری دنیا میں منفرد ہے یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں میں چونکہ آپ پوری دنیا کے ملاد کے جلوس اور پروگرام نیٹ پر آ جاتے ہیں میڈیا دے دیتا ہے لیکن جتنا شاندار یہاں ہوتا ہے جامعہ کے ان عزیزوں کے ہاتھوں طرف سے ہوتا ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہوتا اور سب سرہاتے بھی ہیں تعریف بھی کرتے ہیں متاثر بھی ہوتے ہیں کہ یہ نظم یہ انزبات اور یہ عقیدت اور یہ انداز یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے لوگوں اور اس میں ہماری خواہش تمام مومنین سے ہے کہ شرکت کریں انشاءاللہ تمام مسلمین سے یہ خواہش ہے سب شرکت کریں سنی شیعہ چونکہ رسول اللہ کی ملاد ہے اس میں کوئی تفرقے یہ رسول اللہ کے یوم ملاد کی ایک علامتی حرکت ہے جو مومنین اور ہمارے عزیزان انجام دیتے ہیں تو اس کے اندر سارے مومنین بھی شریک ہو انشاءاللہ دوسرا جو ایک اہم پروگرام وہ بھی سابقہ سالوں سے جاری ہے اور اب زیادہ باشکوتر ہوتا ہے اور اس سال ہماری اور وہ ہے جشن میلات جو شب سترہ ربی الاول ہوتا ہے ہر سال یہیں مسجد میں اسی حال میں مسجد البیت الاتیق میں جامعہ عروت الوسکہ میں اس میں بھی انشاءاللہ آئیں گے مختلف منقبت خان حضرات نات خان علماء اور مشایخ مذہبی شخصیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے ساتھ عقیدت میں پیش پیش ہیں یعنی ہمیں اطراف کرنا چاہیے کہ ہم سے آگے ہیں یہ لوگ انہوں نے پورے ملک کے اندر ایک اچھا ماحول بنایا ہوا ہے رسول اللہ کی عقیدت و احترام کے عنوان سے ان میں سے بہت ساروں کو یہاں مدعو کیا گیا ہے اور کیا جائے گا انشاءاللہ اور عام مومنین بھی انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے اور تیسرا اور بہت اہم پروگرام جو سابقہ سال سے آغاز ہوا ہے پہلے ہر شہر میں ہوتا تھا پھر بیچ میں کچھ وقفہ آیا اور اس وقفے کے بعد توفیق دوبارہ ہوئی اور سابقہ سال سے وحدت کانفرنس کے انعقاد کا اس جامعہ کے اندر انعقاد ہوا ہے اسی کانفرنس میں میں نے یہ اظہار کیا تھا کہ یہ بیچ میں جو وقفہ آیا وہ غفلت کی وجہ سے نہیں تھا اور نہ ہی موضوع کی طرف بے رغبتی کا نتیجہ تھا لا تعلقی کا بھی نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس وجہ سے تھا کہ ہم جب مختلف شہروں میں جا کرتے تھے پروگرام جامعہ بننے سے پہلے پاکستان بھر میں جہاں جہاں موقع ملتا تھا وہاں جا کر شیعہ سنی شراکت سے شخصیات اہل سنت کی بھی آتی تھی شیعہ بھی آتے تھے عوام بھی چھوٹے شہروں میں دہاتوں میں بھی بعض اوقات کی اس میں ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ مثلا وحدت کا پروگرام کرنا ہے کسی مسجد میں اجازت لینے جاتے تھے وہ اجازت نہیں دیتے چونکہ مسجد ہیں ویسے تو کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ کے گھر پر قبضہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم نہیں کر رہے ہیں یہ آکے کر رہے ہیں تو اس طرح کہ ان کے تاثرات ہوتے تھے مشکل کھڑی کرتے تھے کئی جگہ یہ تقرار ہوا یہ واقعہ کئی جگہ پروگرام رکھا پروگرام کرنی گئے تو آگے سے بند کر دیا انہوں نہیں کر سکتے دوسری جگہ پھر فوراً انتظام نہیں ہوتا تو اس لیے ایک توفیق اللہ تعالی نے دی کہ یہ صدف بن گیا ہے یہ جامعہ اس کی امارت صدف ہے اس کے اندر گوہر تعلیم تربیت اور وحدت ہے یہ گوہر اس صدف کے اندر اب آ گیا ہے چونکہ صدف پہلے بنا ہے اب منتظر نہیں ہے کہ کسی کی اجازت لیں کہیں سے پرمنٹ لیں کیسے نو سی لیں کوئی تنظیمی کوئی مشکل ہمیں لوگوں تنظیموں کی طرف سے مشکل ہو خب آپ کا اپنا ادارہ ہے سارا سال اس کے اندر آپ پروگرام کریں ایک اختصاصی جگہ کی ابھی بھی کمی ہے ایڈیٹوریم ایک ایڈیٹوریم ہمیں چاہیے انشاءاللہ دعا کریں آپ آج روز جمعہ ہیں اور وقت زور ہے اور بلکل لحظہ قبولی دعا ہے ساکروں کے بقول کہ یہ وقت بلکل قبولی دعا کا ہے روایات کے مطابق کہ نماز جمعہ روز جمعہ زور اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ندا سنتا ہے ان دیگر دعاوں کے ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاء اللہ اور یہ ایڈیٹوریم یہاں بنیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلسل انشاء اللہ اس نوعیت کے پروگرام بغیر وقفے کے ہوں گے مختلف طبقات کے لیے کبھی اس کے اندر سٹوڈنٹس کبھی اس کے اندر خواتین کا پروگرام ہوگا کبھی جوانوں کا ہوگا کبھی نوجوانوں کا ہوگا کبھی علماء کا ہوگا دانشوروں کا ہوگا یہ سارے طبقات باری باری انشاءاللہ اس حدف میں آ کر اپنے علوم پیش کریں گے اور اپنے نظریات وہ بہت ضروری ہے آپ دعا کریں کہ وسائل فرام ہو جائے انشاءاللہ کوئی بانی ایسا پیدا ہو جائے جو یہ جگہ بنا دے انشاءاللہ اور پھر تسلسل کے ساتھ چونکہ ایک علمی مرکز کے ساتھ ججتا یہی ہے کہ اس کے اندر ایسی جگہ ہو جہاں علمی کانفرنسیں بغیر وقفے کے مسلسل ہوتی رہیں ملکی حالات کے بندہ حکیر کے ذہن میں منصوبہ تھا کہ مسجد کے نیچے ایڈیٹوریم بنائیں گے وہ بڑے حال والا اونچی چھت والا ایڈیٹوریم جس میں کرسیاں لگی ہوئی ہوں اور خاص ترتیب سے بنتا ہے جس طرح مختلف پاکستان کے اندر بنی ہوئے حال ہیں لیکن وہ انجینئر سے ہو کرسیاں لگیں تو نیچے ہمیں ستون بنانے ضروری ہیں اوپر کا لوڈ ڈالنے کے لئے اس لئے مسجد کے نیچے وہ نہیں ہے پھر بھی ہم نے حال بنا دیا ہے ابھی اسی سے استفادہ کر رہے ہیں ایڈیٹوریم کا لیکن اس میں مشکل ہے کہ ستون بہت زیادہ ہیں اور وہ ماحول چھت بھی اونچی نہیں ہے ایڈیٹوریم کی چھت اس ڈوم سے بھی زیادہ اونچی ہونا ضروری ہے تاکہ ایک اچھا فضا ماحول بنے اور آغاز میں یہ ارادہ تھا کہ انشاءاللہ یہ کنفرنسیں اساتی جو آپ کے ہیں یہاں کم میں بیٹھ کر ان کے ساتھ جب ہوتی تھی نشست حوزے کے مدیریت کے مطالق تو اس میں یہ تقرار کرتا تھا کہ ہم نے یہ نشست کرنی ہے بہت ساری موضوعات ہیں جو بیان کرنا رہتے ہیں علمی شخصیات کا تعرف بڑی سرمایے جو تاریخ میں گزرے ہیں ہر مہینے ایک شخصیت کے اوپر سیمینار ہو اور بعض اوقات بین المصالق سیمینار ہو بین الادیان سیمینار ہو بین الطبقات سیمینار ہو ہم مختلف محققین کو دعوت دیں وہ آئیں شیخ توسیب شیخ مفید شیخ کلینی ان سب کے اوپر سیمینار کریں اسی طرح اہل سنت کی بعض جید شخصیات ہیں جن کے افکار بہت آلیشان ہیں ان کی اوپر سیمینار ہو اب بعض شخصیات ہیں جنہیں دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ شیعہ دعویٰ کرتے ہیں یہ ہمارے ہیں سنی دعویٰ کرتے ہیں ہمارے ہیں جیسے سید جمال ادی نافغانی ہے شیعہ کہتے ہیں ہمارے ہیں یعنی اتنا خوبصورت سید ہے یہ کہ ہر مسلک کہتا ہے یہ میرا ہے یہ جی کرتا تھا کہ کوئی ایک نشستی ہو جائسے یہ جمال کے موضوع پر تاکہ ہم اپنی قوم کو بتائیں یہ کیا تھا جمال نام کا جمال نہیں تھا وہ کام کا جمال بھی تھا وہ واقعا جمال تھا بہت محض جمیل نہیں تھا جمال تھا وہ روح اس کے اندر جمال تھا اس کے جسم میں جمال تھا اس کی فکر میں ذہن میں اور جو کچھ اس کے زبان سے نکلا وہ جمال ہی نکلا اتنا عالی شان ہے یہ انسان پھر اس سے آگے جو اس کی مکتب سے تربیت یافتہ لوگ ہیں جیسے شیخ محمد عبدو ہیں بہت عالی شان فکر کے مالک انسان ہیں اور شیخ محمد عبدو کے مکتب کے جو پروردہ ہیں اسی طرح پاکستان کے اندر مولانا مودودی ہیں یہ بھی سید جمال کے مکتب کے پروردہ ہیں علامہ اقبال سید جمال کے مکتب کے پروردہ ہیں اسی طرح بہت سارے اور شیعہ کے اندر سنی کے اندر ان کے اندر اگر روشنی آئی ہے تو سید جمال ہے نور کا اصل ممبا اس سید کو خدا نے یہ آگاہی دی ہے اس زمانے میں جب تنہا تھا ایک درویش تنہا افغانستان چلا جاتا وہ نکال دیتے تو پاکستان آ جاتا ہندوستان تھا اس وقت یہیں لاہور میں عرصے تک سید جمال یہاں لاہور میں لاہوریوں کو مسلمانوں کو اور مشایخ کو علماء کو اور سیاسی لیڈروں کو متوجہ کرتے تھے اور کیا کیا کرنامی ہیں اس بزرگوار کے ہم بلکل بے خبر ہیں یہ کام انہی علمی سیمیناروں سے ہی ہونا ہے میں نے منمون چند ایک بیان کی یہ ہے ورنہ اس طرح کے درخشان ستارے بہت عالی شان ہیں وہ معاصر زمانے میں بھی ہیں اور پہلے کے بھی موجود ہیں ان کو تعرف کروانے کیلئے یہ ایسی جگہ کی ضرورت بار کے بیچ میں شکشکہ آ گیا مقصود یہ تھا کہ وحدت کانفرنس اللہ نے توفیق دیا سابقہ سال سے شروع ہوئی اور جس کے اثرات الحمدللہ بہت حسب توقع یا کہیں توقع سے بھی زیادہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں پڑے ہیں اور ایک توجہ آئیے اس سال بھی انشاءاللہ انیس نومبر ظاہران سترہ ربی الاول یا الٹ سترہ نومبر انیس ربی الاول کو یہ کانفرنس ہونی ہے اسی جامعہ کے اندر اسی حال میں انشاءاللہ اور جامعہ کے جو عراقین ہیں یہ مل کے کوشش ابھی سے ماحول بنا رہے ہیں انشاءاللہ اور ہماری امید ہے کہ ملک بھر سے تمام مذہب مسالق سے تعلق رکھنے والی شخصیات دانش وار علماء آئیں گے میزبانوں کو میزبانی کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ اور مہمانوں نے آکر رسول اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور امت کا حق انشاءاللہ ادا کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر بروسہ کر کے یہ انشاءاللہ پروگرام ہو گئے ہائے محمد کی توقعات میں عطا بے یہ پرند سوال اللہ محمد صلی اللہ محمد قابل محمد حجی محمد خب متاسفہ نا جب یہ مثلا ربی الاول ہے اور وحدت کا مہینہ ہے اور اس وقت امت کے اندر وحدت کے رغبت پہلے سے زیادہ نظر آتی ہے اور بڑے جید علماء اور بابصیرت شخصیات اس میدان کے اندر فعال ہیں ساتھ ہی دشمن اسلام دشمن امت اسلامی و دشمن دین دشمن تشیوب غافل نہیں ہے اپنے کام سے اور وہ بھی اسی طرح تیزی کے ساتھ بلکہ شدت کے ساتھ تفرقہ پھیلانے میں اور شیطنت کرنے میں مصروف ہے اس کی شیطنت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے گستاخی حتاقی بے حرمتی توہین کا عمل بہت ایک لہر کی صورت میں موج کی صورت میں اٹھا ہے اور پیدا ہوا ہے مختلف جگہوں سے بے حرمتی کا آغاز ہے ایک بے حرمتی ہندوستان کے اندر ہوئی کہ ایک ملعون وہاں پیدا ہوا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کی بے حرمتی کی نامو سے رسالت کی بے حرمتی کی اور حد کی اس نے یہ اسی ایک پورے سلسلے کا یہ ایک ملک کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان کی بے حرمتی ہندوستان سے تعلق رکھتی ہے پاکستان میں کوئی بیٹھا ہوا حد تاک گستا ہے تو وہ پاکستان سے اس کے تعلق آتے نا یہ ایک پورا سلسلہ ہے عالمی نیٹورک ہے اور ان کے ذریعے سے وہ کام جو دشمن بہت ساری سازشوں سے نہیں کر سکا اس بے حرمتی سے اور اس گستاخی کے عمل سے حاصل کرنا چاہتا ہے چونکہ بے حرمتی گستاخی سے اشتعال پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر مثلا یہ ہندوستانی ملعون نے جو کچھ حرکت کی ہے فلم بنائی ہے زوجہ رسول اللہ پر اس نے ایک بہت تباہ کن کے قدم اٹھایا ہے ایسا کہ امت اسلامی کے اندر ایک ایسا خونرز سلسلہ شروع ہو جائے کہ سب مٹ جائیں اس خبیث نے یہ حرکت کی اس کی خباست تمام پچھلے خبیثوں سے بڑھ کر ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس خباست کے سزا دنیا میں دے گا انشاءاللہ اور مومنین کے ہاتھوں دے گا انشاءاللہ اسی طرح کے حتاک گستاخ پاکستان کے اندر بھی پیدا ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک جو سندھ میں ابھی اخیر دنوں میں اس نے امام آسر کی بارگاہ میں گستاخ کی ایک نے پہلے کی تھی ملعون وہ فن نار ہوا واصل جہنم ہوا اور ایک ابھی پھر پیدا ہوا یہ جو انفرادی طور پر یا اپنے طور پر نہیں ہوتے بلکہ تیار کیا جاتے ہیں ایک گستاخ ہٹتا ہے دوسرا اس کے پیچھے تیار کر کے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ فتنہ اشتال دلاتے ہیں حساس ترین موضوع کی بے حرمتی کر دیتے ہیں جا کر ظاہر ہے اس نے زوجہ رسول کی بے حرمتی کی سنیوں کو مشتعل کرنے کے لئے شیعوں کی دشمنی بڑھانے کے لئے شیعوں کے ساتھ دشمنی ہو ہندی ملعون نے خبیص نے یہ کام کیا سندھی ملعون اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہندی ملعون کا مقابلہ سندھی ملعون نے کیا اور اس نے امام اثر کی بارگاہ میں توہین کی گستاخی کی تاکہ شیعہ بڑھ گئیں یہ اٹھیں اور میدان میں آئیں اور دونوں توازن کے ساتھ ایک کام ہو رہا ہے ایک ادھر پیدا ہوتا ہے ادھر پیدا ہوتا ہے ایک اس طبقے کو بڑھکاتا ہے اس طبقے کو اس گستاخی سے بڑھکاتا ہے اسی طرح کہ گستاخ حتاک بے حرمتی کرنے والے یہ خبیص گروہ کے آزا ایسے بھی ہیں جنہوں نے ولی فقی کی بے حرمتی کی نائب امام زمان کی بے حرمتی کی اسی طرح کے بے حرمتی ابھی عراق کے اندر جاری ہے اس وقت جو حالیہ مظاہر عراق کے اندر ہو رہے ہیں یہی گروہ اس کے اندر بھی مصروف ہے اور وہاں پر جو نعرے اور شعار دے رہے ہیں بظاہر یہ کہتے ہیں ملک میں مہنگائی ہے تو مظاہرے ہو رہے ہیں ملک میں مہنگائی ہے مظاہرے ہو رہے ہیں تو مقدسات دین کا اس میں کیا کام ہے جو ان کے خلاف آپ نعرے لگاتے ہیں آئمہ کی توہین حرم کی توہین کربلا کے حرم کی توہین نجف کے حرم کی توہین سامرا و کازمین کی توہین ان مظاہروں کے اندر اصل مقصد کیا ہے کہ یہ توہین کریں اور باقی ان کے جواب میں مشتعل ہو کر آئیں اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اب مثلا ہم دیکھیں کہ کوئی بھی توہین کرتا ہے تو اس خبیص ملعون کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے شہر کی ٹریفک بند کر دیتے آپ ملعون بیٹھا ہوا ہے وہ محفوظ ہے وہ یا پولیس کی کسٹڈی میں محفوظ بیٹھا ہوتا ہے یا مافیا کی کسٹڈی میں محفوظ ہوتا ہے یا اپنے بڑے آقاؤں کے زیر سایا وہ بلکل محفوظ ہوتا ہے اب یہ ہندی خبیص اس کو کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کہا لیکن اس اس کے اشتعال میں آکر گاڑیاں جلا دیتے ہیں اس کے اشتعال میں آکر روڈ بلک کر دیتے ہیں اگر آپ کو جذبہ آتا ہے تو خود اس ملعون پہ کیوں نہیں جا کر حملہ وار ہوتے اس خبیص کو سزا دو اس کی سزا عوام کو کیوں دیتے ہو چاہتے یہی ہیں اسی طرح کربلا کے اندر ہو رہا ہے عراق کے اندر ہو رہا توہین کرتے ہیں توہین کا جواب ان کو نہیں دیا جائے گا یہ جو توہین کر رہے ہیں یہ محفوظ ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا جوابی کروئی کرنے والے نکلیں گے وہ بغداد کو جلا دیں گے کوئی اور محلہ انہوں کا کہ ان کی نشاندہی کرو یہ کون ہیں عوامل یہ عوامل ہیں یہ مہرے ہیں اور ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کرو اور انہیں عبرتناک سزا دو یہ تمام مذاہب اسلامی میں متفقہ بات ہے کہ مرتد کے لیے کسی فتوہ حکم قاضی کی ضرورت نہیں ہوتی مرتد کو سزا دینے کے لیے یہ تمام مسال کا متفقہ فیصلہ ہے ان سے بڑے مرتد اور کون ہوں گے جو امام اثر کی توہین کرتے ہیں جو رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں جو اہل بیعت کی توہین کرتے ہیں ان سے بڑے مرتد کون ہوں گے بجائے اس کے پریس کلاب میں جا کے بڑھ چھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مافیا وہ لابی ان کا قریبان پکڑو جا کر تاکہ یہ منحوس شجرہ خبیصہ ختم ہو جا کر ان موروں سے بھی زیادہ وہ خطرنا کہیں اس طرف یہ جواب یوں بنتا ہے ان کو دو قانون ہیں ان کو قانونی چارہ جو یہ کرے غیر قانون کا میں نہیں کہتا قانونی قدم اٹھائیں لیکن دو قانون ہیں یہ ذہن میں رہیں ایک قانون حکومتی قانون ہے ملکی قانون ہے اس قانون کے مطابق یہ مجرم ہے پاکستان کے قانون میں خصوصاً اس قانون کی روشنی میں ایک اور بیانیاں بیانیاں پاکستان یا پیغام پاکستان کے نام سے ہے جو دو آزار اٹھار میں یہ تدوین کیا گیا ہے اور اسے پیش کیا گیا ہے یہ بیانیاں ایک قانون کی حسیت رکھتا ایک سند ہے آئین پاکستان کی روشنی میں تدوین ہوا ہے کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ ہر قدم جرم ہے فرقہ وارانہ تقریر جرم ہے فرقہ وارانہ تعلیم جرم ہے یہ جرم ہے مذہبی منافرت پھیلانا جرم ہے کسی کے مذہب کو آپ توہین کر کے اور منافرت پیدا کروگے یہ جرم ہے مقدسات کی بھی حرمتی جرم ہے یہ بلکل سراحت اس کا مضمون ہے کہ یہ جو بھی کرے گا وہ مجرم سمجھا جائے گا اور تمام فرقے بریلوی بھی ہیں ان کے اندر بنی ہوئی مختلف شاخیں ان کے بھی نمائندے اس کے اندر شامل ہیں ان سب نے متفقہ یہ کہہ دیا کہ یہ جرائم ہیں خب آئین پاکستان کے مطابق یہ جرم ہے یہ اقتماد یہ توہین ملکی قانون کے کارندے اہل کار ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اقدام کریں مومنین ان کو متوجہ کریں شکایت کریں اور وہ کریں اور بعض زگہ کرتے بھی ہیں بعض زگہ سرکاری اہلکار اگر ان کے اندر ضمیر ہو تو کرتے ہیں یہ کام بعض اوقات نہیں بھی کرتے پیسے لے لیتے ہیں یا عدالتیں قانون کا ایک اور بڑا ممبہ عدالتیں ہیں عدالتوں میں جب یہ مجرم پہنچتے ہیں تو ان کو سزا دینا یہ ملکی قانون کے مطابق لازمی ہے ان ججوں کو چاہیے کہ ان کو سخت سزا دیں عبرت ناک تاکہ آئندہ کوئی گستاخ حتاک پیدا نہ ہو یہ قانونی ادارے کبھی اپنے وظیفے پر عمل کرتے ہیں کبھی عزت نہیں بے عزت ہیں مجرم ہیں اس وجہ سے مجرمین ان کے سامنے آ کر بری ہو جاتے ہیں ایک دوسرا قانون اللہ تعالی نے بنایا ہوا ہے یہ تو ملکی قانون ہیں جو ہماری پارلیمنٹ نے بنایا ہے یا قانون ساز اسمبلی نے بنایا ہے ایک قانون اللہ نے بنایا ہے تمام مسلمانوں کے لیے ہے ہر پاکستانی کے لیے جو مسلمان ہیں اور ہر غیر پاکستانی مسلمان کے لیے بھی قانون ہیں وہ ہے عمر بالمعروف اور ناہی ان المنکر یہ ہر یہ قانون اللہ کا ہے اور اس کے اہلکار اور اس کے افیسر تمام مسلمین ہیں یہ قانون کسی خاص عوضے سیکریٹی اور فلان کا محتاج نہیں ہے اس کے لیے کوئی عدالت نہیں ہے عمر بالمعروف ہر مسلمان پر واجب ہے اور ناہی ان المنکر ہر مسلمان پر واجب ہے اور اللہ تعالیٰ نے لانت بھیجی ہے ان لوگوں پر جن کے سامن منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور وہ منکرات سے نہ ہی نہیں کرتے روکتے نہیں منع نہیں کرتے روایات کے اندر تصریح ہے وضاحت ہے کہ نہ ین منکر کرو ان منکرات کو روکو سب سے بڑی منکرات یہی ہیں کہ امت کے اندر فتنہ ڈالنا تفرقہ ڈالنا قدورتیں ڈالنا منافرت ڈالنا بے حرمتی کرنا گستاخی کرنا یہ سب سے بڑے ملت قیام کرے ہر مسلمان قیام کرے یہ روایات کے اندر ہے کہ اگر کوئی منکر کو دیکھے کوئی اور انجام دے رہا ہے یہ خاموش کھڑا ہوا تماشائی دیکھتا رہے تو اللہ اس تماشائی کو اسی مجرم کے ساتھ محشور کرے گا مجرم نہ بنے لوگ منکرات کا تماشا دیکھنے بہان خود مجرموں کا حصہ نہ بنے فورا آپ اس کو نصیت کرو زمانی آپ اس کو تذکر دو اگر نہیں رکھتا تو یہ دین نے اختیار دیا ہوا ہے تمام مومنین کو اختیار دیا ہوا ہے یہ اختیار کوئی نہیں سلب کر سکتا نہ کوئی حکومت نہ پارلیمان نہ کوئی اور ادارہ عمر مجرم ہوگا جو اس سے روکتا ہے عمر بالمعروف اور نہ ان المنکر یہ امت کا فریضہ ہے یہ تمام مومنین کا فریضہ ہے آپ ان کے سامنے قیام کریں امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کی دلیل کے طور پر یہی بیان کیا ہے کہ جس امام کو روتے و پیٹتے ہو وہ امام سکھائی ہے بے حرمتی بنو امیہ نے سکھائی ہے یہ جتنے آج حتا کو بے حرمتی نسل ہے یہ نسل بنو امیہ ہیں یہ آل بنو امیہ ہیں جتنے حتا ہیں وہ جس نام سے بھی حتا کی کرے وہ ہے آل امیہ میں سے ہے تو اگر امام حسین کے ماننے والے ہو تو اٹھو روکو ان کو زبانی نصیت کرو ان کو تذکر دو ان کو سمجھاؤ ان کے بانیوں کو ان کے مددکاروں کو سمجھاؤ ان کے سپورٹرز کو سمجھاؤ اگر نہیں سمجھ دے تو قانون خدا ان کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ناہین المنکر کرو روکو ان کو صالحین جمع ہوں اگر تماشائی بن کے بیٹھے رہے مجرم تو یہ سارے مجرم ہو جائیں گے اور اللہ کا عذاب آتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ایک مجرم پیدا ہوا کسی قوم میں اس نے اتنا بڑا جرم کیا عذاب ان پر بھی آیا جنہوں نے اس جرم میں شرکت نہیں کی ان کا جرم یہ تھا کہ بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے اگر یہ بے حرمتیاں جاری نہیں عذاب آئے اور سب پر آئے گا اور ان تماشائیوں پر پہلے آئے گا یہ بھی اس کے اندر ڈوب جائیں گے اس لیے یہ دوسرا قانون ہے ملکی قانون بھی ان کے چارہ یہ قانونی اقدام اور ملکی قانون امر بالمعروف اور نہین المنکر کا عمل کریں جس کا اختیار اور اہل کار سارے مومنین ہیں انشاءاللہ یہ فتنے امت کے اندر سے ختم ہو اور امت رسول اللہ اتحاد وحدت محبت بائچارے کے ساتھ انشاءاللہ اپنے نبی کی راہ پر اور آل نبی کی راہ پر درنہ ہے آزادی مارچ اور اس کے مقابلے میں حکومتی عمل اور جیسے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ درنہ اور یہ سب کچھ ایک پیچیدہ شکل اختیار کر جائے گا اور ہو گیا ہے اسی طرف بڑھ رہا ہے اس طرح سے کہ جتنے ابھی تک اقدامات کیے گئے ہیں اسے احتجاج کو ختم کرنے کیلئے وہ سب کے سب بیکار بے اثر ثابت ہوئے اور وہ جمعیت جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لیڈر کی سربراہی میں وہ ایک ہی نکتے کے اوپر اسطیفے کے اوپر قائم ہیں اور جو بیچ میں مسال اتکار جاتے ہیں اور سمجھانے ان کو وہی جواب دیتے ہیں خبروں میں بھی یہی آتا ہے حکومتی ادارے مختلف سطح پر نشستیں کرتے ہیں کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور کچھ ظاہر ہے اس وقت ملک کا پہلا مسئلہ یہ احتجاج بنا ہوا ہے جو کہ ہر چیز دو پہ لگی ہوئی ہے کہ اس درنے کی وجہ سے اب آئندہ کیا تبدیلی آئی گی حکومت ختم ہوگی نہیں ہوگی کیا صورت ہوگی جو انداز درنے والوں کے ہیں جیسا بعض نے توقع ظاہر کی تھی کہ جس اعتماد کے ساتھ جس confidence کے ساتھ وہ لوگ آئے ہیں اور کر رہے ہیں اور انہیں کوئی رکاوٹ نہیں پیش آئی کسی جگہ بھی دمکیاں شروع میں بہت دی گئیں دنگی کی دنگی دی تھی شیخ جو اسلام آباد میں پنڈی میں رہتے ہیں شیخ صاحب کو بھی نہیں کٹے گا مولانا صاحب کو دنگی کٹے گا اس طرح کی دمکیاں ان کو دی گئیں انہوں نے پرواہ نہیں کی اور عملا کنٹینر کھڑے کی گئے اسلام آباد پورا بڑھا ہوا کنٹینرز کا شہر بن گیا ہے ہر پل کراس کرنی نہیں دوں گا اٹک پل لیکن وہ اٹک پل کراس کراس کر رہا ہے اور آکے اسلام آباد بیٹھ کے یہ سب لگتا ہے کہ اس طرح کے احتجاج جس کو فری انڈ دے دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے بھی کچھ مقتدر حلقوں کی بھی اس کو کھلی تائید نہ ہو تو چھپی تائید ضرور ہوتی ہے اور اسی طرح سامنے حکومتی جو موقف ہے وہ بھی کوئی اتنا جاندار نظر نہیں آتا مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی رائحل نظر نہیں آتا یعنی اس طرف یہ ایک صاف محسوس ہو رہا ہے کہ رائحل کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے ایسے لگ رہا ہے کہ دونوں فریق حکومت بھی اور احتجاج کرنے والے بھی امپائر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس کے حق میں انگلی اٹھاتا ہے پچھلے درنے میں تو چونکہ یہ درنہ سیاستدان نے دیا ہوا ہے اور سیاستدان بھی بڑا گاگ سیاستدان جس کو فارسی میں کہتے ہیں اب یہ اس کو توہین نہ سمجھا جائے یہ محاورہ ہے فارسی میں گرگ باراندیدہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کسی شخص کو جب بتانا ہوگی بہت پختہ ہے بڑا پکا ہے اور بہت سارے سختیوں سے گزرا ہوا ہے تو اب اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا فارسی والے اس کو کہتے ہیں گرگ باراندیدہ ابزار ہے وہ ایک سیاستدان ہے گرگ باراندیدہ ہر قسم کے نشب و فراز سے گزرا ہوا مقابلے میں حکومتی خصوصاً سربراہ حکومت یہ نوکار ہیں پہلا تجربہ ہے ان کا سیاست کا اور حکومت کا درنوں سے ہی فرق واضح ہے انہوں نے اپنے درنے میں روز آکے اعلان کرتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے خود کنٹینر پہ کہہ دیتے تھے یعنی کوئی تیسرا فریق ہے ہم اس کے کہنے پہ بیٹھے ہیں اور اسی نے کوئی فیصلہ کرنا ہے یا درنے کے حق میں یا حکومت کے حق میں یہ جو درنہ ہے اس میں چونکہ پختہ سیاست کار ہے میدان میں اس نے اس طرح کی بات نہیں کی ہے لیکن اس کے اعتماد سے لگتا ہے اس کے موقف سے لگتا ہے لچکدار ترین سیاست دان پاکستان کے یہی مولانا صاحب ہیں جن میں ہر جس طرح متعنے بعض چیزیں موم کی طرح ہوتی ہیں کہ ہر چیز میں فٹ ہو جاتی ہیں یہ اس قبیل کے سیاست دان ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک لچکدار سیاست دان نے اٹل موقف اختیار کر لیا ہے پس اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امپائر کی طرف نگاہ ہے حکومت بھی خود کوئی اقدام نہیں کر رہی وزارہ بیان دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک وزیر کہتا ہے کہ آنے دیں دوسرا کہتا ہے نہیں آنے دیں ایک کہتا ہے کہ ہم ان کے پھینٹی لگائیں دوسرا کہتا ہے نہیں حق بنتا ہے جمہوری حق ہے بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھیں ہم ان کی مدد بھی کریں گے یعنی وزارہ کے موقف اور بیانات بھی لگتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رائے نہیں یہ بھی تیسرے فریق کو دیکھ رہے ہیں حکومت کی نگاہیں بھی تیسرے فریق پر ہیں درنے والوں کی نگاہیں تیسرے فریق پر ہیں اب تیسرا فریق کب کرے گا فیصلہ آیا اور امتحان حکومت کا بھی ہوگا اور درنے کا بھی استقامت دیکھے گا تول رہا ہے تیسرا فریق دونوں کو کہ کس کے حق میں فیصلہ دیں جب اگر لمبا فیصلہ کرنے فوراں کر دیں تیسرے فریق سے ہماری درخواست ہیں جس نے فیصلہ کرنے امپائر نہیں کہ جلدی میچ کا فیصلہ کر دو کسی کے حق میں انگلی اٹھا دو فوراں یا حکومت کے حق میں یا ان کے حق میں چونکہ نقصان جو ہو رہا ہے اس صورتحال کا وہ ملک کا ہے ملت کا ہے پہلے ہی اس حکومت کی کوئی خاص توفیق نہیں تھی مملکت چلانے میں نہ قانون کوئی پاس کیا کل قانون پاس کیا عجیب محول میں قانون بنانے کے لئے جس کے اوپر خود اور جگڑا کھڑا ہو گیا پارلی میٹ نہیں چل رہی قانون پاس نہیں ہو رہا صرف اپوزیشن کو دمکیاں اور اپوزیشن ان کے بارے میں پکڑ دکڑ اور یہ کام جاری رہے یعنی ملکی جو ترقیاتی سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں فیکٹیوں والے فیکٹیاں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تجارت نابود ہو گئی ہے یہ چونکہ حکومت کو موقع ملے اہمیت ہو ترجیح ہو تو پھر یہ کام ہوگا اور حکومت اس وقت کرتی ہے جب اپوزیشن ساتھ دے اس کا حکومت خود بڑھکاتی اپوزیشن کو اس کے بارے میں ایسے جملے استعمال کرتی ہے کہ وہ دشمنی پہ اتر آتے پہلے سے ہی کوئی توجہ نہیں تھی مملکت چلانے پر یا قوم کی خدمت پر نارے تھے عملی اقدام کوئی بھی نہیں تھا اور درنی کی وجہ سے تو اب جواز بھی مل گیا ہے کہ ہم ملک چلائیں یا درنہ سنبھال نے اس لیے یہ پہلے ہی توجہ نہیں تھی اور اب مزید ہوگی اب چونکہ درنہ زیادہ ٹاک شو کا موضوع بنا ہوا ہے معیشت نہیں ہے اس بہران میں درنے اور حکومت کے موقف میں جس دن درنہ ختم ہوگا اس دن قوم کو پتا چلے گا کہ اس دوران ان کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہو گیا ان کے کام کتنے پیچھے پڑ گئے ہیں ان کی زندگیاں کہاں جا پہنچیں یہ اس دن عداد و شمار اگر کسی نے کوشش کی حمد کی دیئے تو یہ پتا چلے گا اس لیے جلدی فیصلہ کر دیں جس کے حق میں بھی کرنا ہے چونکہ طاقت آپ کے پاس ہے اختیار آپ کے پاس ہے فیصلہ کر دو اتنا لٹکا کے مہینے جاری رہے پھر اس کے بعد جو کرنا ہے تو بڑی طبعی اس وقت تک ہو چکی ہوگی اگر حکومت نے چلانا ہے ارادہ یہ ہے تو اس کو نہیں سنبھال سکتے تو بھی ٹھیک ہے موقع دو جو کرنا چاہتے ہیں قوم کا کچھ نہیں کرتے اپنا تو کچھ کر لیں اگر مولانا کو موقع دینا ہے تو ابھی سے کہہ دو کہ آ جائیں پہلی دفعہ وہ بھی تجربہ کر لیں وہ مدت سے خواہش مند ہیں امریکی سفیر سے انہوں نے جا کر جرمنی کے سفیر اور امریکی سفیر سے انہوں نے تمنا کی سماجت کی کہ ایک پاکستان کے لئے کیا کر تھا اتنا ایک آدمی اگر مشتاق ہے تو اگر موقع دینا چاہتے تو دے دیں یہ حالت ختم کریں اس حالت میں بیوروکریسی بلکل معطل بیٹھی ہوئی ہے تاجر بلکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں پروڈکشن رکھی ہوئی ہے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں ہر چیز دھرنا ہے ہم تو کچھ کاری نہیں سکتے اس لئے یہ حالت قوم کے لئے اور ملک کے لئے نقصان دے ایک اور پاکستان کے خلاف کہلے حاکمے تو نہیں ایک ادارہ جو شیطانی طاقتوں نے بنا کر پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے فی ٹی ایف جو تمام ممالک ٹیروریزم دہشتگردی کے لئے نہ ہو رہا ہو کام انہوں نے پاکستان کو وارننگ دی کہ پاکستان میں دہشتگردی کے بہت بڑے نیٹورک ہیں اور ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اور اس فنڈنگ کے لئے حکومتی سلسلہ اور دھانچہ اور بینک اور یہ استعمال ہوتے ہیں اس لئے ان کو کنٹرول کیا جائے حکومت دہشتگرد تو کنٹرول ہوئے یعنی مدارس کنٹرول ہو گئے کہ ان کو کنٹرول کر کے بند کر کے لسٹ دے دی ان کو انہوں نے نہیں مانی انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی بہت سارا کام باقی ہے اور پاکستان کو پہلے انہوں نے گری لسٹ میں خاکستری لسٹ میں ڈالا ہوا تھا یعنی بین بین کہ آپ اور ووٹ بھی کن کے چاہیے چین کا ووٹ چاہیے پاکستان کو اور ترکی کا ووٹ چاہیے پاکستان کو اور اس طرح کے چاند ممہ سعودی عرب کا ووٹ چاہیے اس کے اندر ہیں یہی ووٹ پاکستان کو نہیں مل رہے چین ووٹ نہیں دے رہا وہ کہتا کہ پہلے اپنے ملک کے اندر صفائی کرو پھر کرنا یہ کام اور دمکیاں دیتے ہیں ابھی آخری اجلاس جس میں بہت امید تھی کہ یہ فیصلہ کر دیں گے انہوں نے مزید ڈیمانڈ کر دیا کہ کچھ اور کام ایسے ہیں جو دہشتگردی کے لیے پاکستان میں ہو رہے ہیں انہیں آپ نے نہیں کنٹرول کیا ان کو کنٹرول کریں خوب ظاہر ہے کہ یہ وہ ایک شکنجہ ہے پاکستان کو دیا ہوا ہے کہ جب تک یہ ادارہ پاکستان کو کلیر نہیں کرتا اس وقت تک عالمی ادارے پاکستان کی مدد نہیں کریں گے آئی ایم ایف بیٹھا ہوا ہے کہ ایف 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 پہلے اینو سی دے پھر ہم اس کو کرزہ دیں دیگر بینک اس لیے بیٹھے ہوں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کلیر کرے تو باقی عالمی ادارے مدد کریں یہ انہوں نے گردن اس کے ہاتھ میں دیو یہ اور وہ شرارت کر رہے ہیں اس کے اندر ہندوستان کا بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانے میں ہندوستان کی جو سفارت کاری ہے وہ پاکستان کے خلاف بہت ایکٹیو ہے اور ہمارے جو سفارت کاری ہے وہ اور کاموں میں مصروف ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح بین الاقوامی موضوعات ہیں چاند میں ان کی فیرست ارز کرتا ہوں تفصیل کا وقت نہیں ہے ایک مسئلہ جو افسوسناک شروع ہوا تھا اور اب اپنے انڈ کو جا پہنچا ہے انہی اگلے دنوں میں شاید اس کی کوئی آخری صورتحال سامنے آنے والی ہے خلیجی ممالک عرب خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب امارات قویت قطر بہرین امان یہ خلیجی ملکیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ معاعدہ کر لیا ہے عدم جارہیت کا یعنی نہ اسرائیل ان پر حملہ کرے گا نہ یہ اسرائیل پر حملہ کریں گے یہ عدم جارہیت اس کو نام دیا گیا ہے لیکن اصل معاعدہ ایران پر جارہیت کا دونوں نے متفقہ معاعدہ کیا ہے کہ آپس میں یہ دونوں فریق نہیں لڑیں گے خلیجی ملک اسرائیل کے خلاف اور اسرائیل خلیجی ممالک کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا دونوں مل کر ایران کے خلاف یہ اقدام کریں گے یہ معاعدہ ان کا تیپ آ گیا ہے ان کا صرف آگے اس کو عملی شکل دینا رہتی ہے امریکہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ دائش کا سرغنہ ابو بکر بغدادی کو قتل کر دیا اس نے اور ہو بہو بغیر الفاظ کی تبدیلی کے بغیر سکرپٹ کی تبدیلی کے ڈراما وہی ہے جو اسامہ بن لادن کے موقع پر اوبامہ نے کیا تھا اوبامہ نے الیکشن جیتنے کیلئے اسامہ کا سینیریو پیش کیا اور بڑی کمیابی اپنے صدارتی دور کی یہ ذکر کی کہ عالمی دہشت گرد انتہائی مطلوب انسان امریکہ کا بڑا دشمن اوبامہ نے مروا دیا ہے ایبیٹ آباد میں کاکول اکیڈمی کے بلکل ساتھ اس کا کمپاؤنگ تھا فوج کو پتا چلا نہ حکومت کو پتا چلا نہ ائر فورس کو پتا چلا رات کی تاریکی میں آئے اور آ کر اسامہ کو انہوں نے الیکپٹر بھی ان کے گرے بم مارے میزائل مارے تباہ کیا فائرنگ ہوئی کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی اور اس کی لاش اٹھا کے لے گئے اور لاش اٹھا کے جا کے انہوں نے اٹلینٹک کے سمندر میں پھینک دی یہ کہانی بنائی خوب یہی کام ٹرپ نے بغدادی کے لیے کیا ہے کہ شام کے ایک علاقے میں بغدادی کا بھی کمپونڈ بھی ایک جیسا ہے اگر تصویروں میں دیکھیں تو ایبٹ آباد کا کل کمپونڈ جیسا ہی وہ جاتے ہیں اور اسامہ کا پتہ کیسے چلا اس سکرپٹ اور ڈرامے سینیریو کے مطابق کہ ایک آفریدی ڈاکٹر ہے وہ ویکسینیشن کا تھا اور ویکسینیشن کرتے کرتے لوگوں کو بچوں کو تو اس نے اس کمپونڈ کا پتہ چلا لیا کہ یہاں یہ ڈراما تھا یہ یہ جھوٹ تھا سارا یہ صرف آگے بے وقوف بنانے کے لئے لوگوں کو دنیا کو یہ سب خوش دیں بغدادی تک پہنچے کیسے ہیں بغدادی کے انڈرویر کے ذریعے سے کچھا انہیں کو مل گیا ٹرمپ کو بغدادی کا کچھا ٹرمپ کے پاس آ گیا ٹرمپ نے اس کا ڈی این پتہ نہیں سنگا اس نے کیا کیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ اس وقت بغدادی کہاں بیٹھا ہوا ہے انڈرویر کے ذریعے اور وہاں کمانڈو بیجے اپنے کمانڈو نے جا کر اس میں حملہ کیا پھر بغدادی کمپونڈ سے نکلا ایک سرنگ میں گسا صدام کی طرح اور وہیں بم سے اپنے آپ کو اڑا دیا ہے بعد میں اس نے کہا کہ اس نے کتے کی طرح خود کو مار دیا ہے یہ ایک جملہ فقط صحیح تھا اس پورے باقی صاحب جوٹ تھا کتے کی طرح مار دیا ہے صرف کتے کی طرح مرا نہیں ہے بلکہ کتے کی طرح پالا تھا آپ نے پہلے پھر کتے کی طرح اسے کام لیے ہیں پھر کتے کی طرح وہ کٹتا رہا ہے تو زیر کتوں کی موت تو کتے والی ہی ہوتی ہیں کتے کی موت تو عزت کی موت نہیں ہوتی یہ اس نے الیکشن جیتنے کے لئے چونکہ ابھی دوہزار بیس میں الیکشن ہے امریکہ کے اندر اور ٹرمپ بہت کمزور پوزیشن میں ہیں اپنے اس نامتعدل شخصیت کی وجہ سے بہت مشکل میں ہیں جو کچھ اس نے کیا ہے اس دور میں چند سالوں میں دو تین سالوں میں اس سے اس کی حمایت بہت کم ہو گئی ہے اس طرح کا اس نے ایک ڈراما رچایا ہے کہ مجھے اتنی بڑی کامیابی ملی ہے اتنا بڑا دہشتگارد امریکہ کا دشمن ختم کیا ہے جبکہ یہ سب جھوٹ ہے سب بکواس ہے تو لوگ ہیں یہ ان کے اپنے پانس ہوتے ہیں یہ کسی بیماری سے مر جاتے ہیں یا مجاہدین کے چونکہ بغدادی کے بارے میں شروع سے تھا کہ یہ زخمی ہو گیا شدید زخمی ہے کبھی اس کو سرطان کا نام دیتے تھے کبھی ٹی بی کا نام دیتے تھے کبھی ہپٹائٹس یہ بغدادی کے بارے میں کہتے رہے ہیں ابو بکر بغدادی کے بارے میں دائش کے سرغنہ کے بارے میں اسرائیل میں اس کا علاج ہوتا رہا ہے امریکی کیمپ میں رہا ہے امریکہ اس کو تحفظ دیتا ہے اسلحہ دیتا رہا ہے یہ حشد شعبی کے ایک حملے میں زخمی ہوا تھا یا سوریہ میں ان مجاہدین کے حملے میں یہ زخمی ہوا تھا اور وہ زخم ظاہرن جانبر نہیں ہوا اس کا جیسے اسامہ بیمار تھا اس کا علاج کراتے رہے عرصے تک اور پھر جیسے مولا عمر کراچی میں ایک اسپطال میں مر گیا وہاں پر اور دو سال چھپا کے رکھا انہوں نے مولا عمر کی موت کو کراچی کے اسپطال میں مرا ہے پاکستان کے سرکاری اسپطال میں یا نیجی اسپطال میں لیکن سرکار کی نظارت میں علاج ہوتا رہا یہ ان کے پالتو ہیں یہ ان کے سرمائے ہیں ان کو کیوں ماریں گے یہ لیکن ان کی موت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جب یہ مر جائیں تو اس کو ایک اپنی کمانڈو کاروائی کہتے ہیں کہ ہم کمانڈو بن کر ان کے سار پر ٹوٹے مرے ہوئے کے اوپر اس کا جنازہ دکھاؤ فوٹوگرافر بلاؤ چونکہ جب بھی کوئی کاروائی ہوتی ہے تو اس کا پہلے میڈیا کو بلائی جاتا ہے میڈیا کو دکھایا جاتا ہے یہ ایک کھنڈر میں لے جاتے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈ تھا اس میں ان کو بریفنگ دیتے ہیں یہاں تھا وہاں تھا خب اگر یہاں تھا وہاں تھا تو اس کو دکھاؤ میڈیا کو دکھاؤ سارا کچھ اسامہ کی پوری بتاؤ میڈیا کو لے جاتے آپ کے اندر اسامہ بیٹھا ہوا ہے میڈیا والے کیمرے لے کے باہر کھڑے ہمارے کمانڈر اندر جا رہے ہیں پھر اس کی لاش اٹھا کے میڈیا کے سامنے رکھو میڈیا اس کی تصویریں لے تم نے چپکے سے مارا چپکے سے اٹھایا چپکے سے جا کے دریا میں پھینک دیا اٹلینٹک میں یہ لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے ہے جب ان کا سرمایہ ان کے ہاتھ سے ضائع ہو جاتا ہے تو اس کی لاش سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے اندر کمزوری ہے جس سے یہ استفادہ کر رہے ہیں اگر برفار انہوں نے مارا بھی ہے ان سے کام پورا لے لیا ہے کام لے کے ان کی حیثیت وہ ہوتی ہے جو جاز میں ایک بلیک باکس ہوتا ہے جاز کے اندر ایک ریکارڈنگ کا ڈبا ہوتا ہے جاز میں محفوظ اگر جاز جل بھی جائے گر بھی جائے تو وہ محفوظ رہتا ہے اس کے اندر پائلٹ کی گفتگو ساری ریکارڈ ہوتی ہے جاز کا ریکارڈ ہوتا ہے اس میں جو حادثے کے بعد کھول کے اس کو نکال کے پڑا جاتا ہے اور اس سے حادثے کے اصل وجوہات پتا چلتی ہیں ہر جاز کے حادثے میں بلیک باکس ڈونڈا جاتا ہے لاشیں بعد میں اٹھاتے ہیں پہلے یہ ڈونڈا جاتا ہے اور اکثر بلیک باکس نہیں ملتے جہاں جس جاز کے اندر جرم ہوا ہو تو وہاں بلیک باکس ملتا ہی نہیں ہے یہ دراصل اسامہ اور بغدادی اور اس کٹیگری کے لوگ جو امریکہ نے خود بنائے ہیں اور ہمارے وزیراعظم صاحب وہاں امریکہ میں کہہ کے آئے ہیں کہ یہ ہم نے بنائے ہیں اور امریکیوں نے بنائے ہیں وزیر خارجہ ہمارے پچھلے وزیر خارجہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے بنائے ہیں موجودہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ یہ ہم نے بنائے ہیں القاعدہ یہ ان کے بلیک باکس ہیں ان کے اندر پورا ان لوگوں کے یہ جو انتہائی مطلوب لوگ ہیں امریکہ کے جرائم اور عربوں کے جرائم یہ سب کا یہ بلیک باکس ہے معلومات ہیں انفرمیشن ہیں یہ کہیں بھی اگل دیں اگر دنیا میں رسوا ہوں گے جس طرح ویکی لیکس میں ہوا ہے کہ ان کے اپنے کارندے نے ساری خفیہ ان کی دستویزیں نکال کے ساری دنیا کو بتا دیں رسوا ہوئے اسی طرح ان لوگوں کو یہ مار دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں تاکہ یہ اگلے نہیں یہ نہ کہہ دیں کہ آپ نے تو ہمیں پہلے یہ وعدہ دیا تھا ہم سے یہ کروایا اب آپ ہی ہمیں ہمارے خلاف ہو گئے ہیں ان کی پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں کسی دن کسی سے استفادہ کرتے ہیں دوسرے دن اس کو مار دیتے ہیں ایک دن صدام کو لاکر ایران سے لڑاتے ہیں دوسرے دن صدام کو خود آکر مار دیتے ہیں ایک دن لیبیا کا حاکم اس کی مدد کرتے ہیں دوسرے دن اس کو جا کر مار دیتے ہیں ایک دن حسنی مبارک کو لاتے ہیں دوسرے دن اس کو اٹا دیتے ہیں یہ تو کسی کے وفادار نہیں ہے کسی کے بھی وفادار نہیں ہے یہ اپنے مفادات کے وفادار ہیں لہٰذا آخری انجام سب مزدوروں کا بکے ہوئے بکو اناثر کا جن سے ظلم اور جنایت کروایا ہے آخری انجام یہی ہوتا ہے ان کے اپنے ہاتھوں سے خطرناک قرار دے کر انہیں مار دیا جاتا ہے عراق میں مظاہرے ہیں اور ان مظاہروں کے اندر ناامنی بھی ہے اور گستاخی و توہین و حتاکی بھی ہے شدید طور پر اور ان مظاہروں کے اندر اب پکڑ لیے انہوں نے عوامل جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ برطانوی تشیعو ایم ای سکس کا تشیعو وہ پیش پیش ہے اور ان کا سرغنہ ظاہراً گرفتار بھی ہو گیا ہے جنہوں نے ایرانی کونسل خانہ بھی عراق میں اس پر حملہ کیا اور نارے بھی لگوائے اور گولیاں بھی چلائیں اور قتل عام بھی کیا وہ سرغنہ انہوں نے گرفتار کر لیا ہے یہ برطانوی وہی تشیعو ہے جو ہندوستان میں فلم بناتا ہے جو پاکستان میں ولی فقی کے خلاف حتاکی کرواتا ہے وہی عراق کے اندر یہ حرکتیں کرواتا ہے دشمنی کرواتا ہے پورے دنیا کے اندر یہ ایک نیٹورک متعارف ہے یہ کشمیر و فلسطین کا ظلم تسلسل کے ساتھ جاری ہے بغیر وقفے کے بلکہ اس کے اندر شدت آتی ہے چونکہ دنیا کا رخ اور موضوعات پہ لگا ہوا ہے اور عالمی برادری مسلمان برادری کی سرے سے ان دو موضوعات پہ کوئی توجہ نہیں ہے یہ تھک گئے ہیں اصل میں فلسطین و کشمیر سن سن کے لوگ اکتا گئے ہیں کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے نہ عربوں کی فلسطین پر ہے اور نہ ہی کسی اور کی کشمیر کے اوپر ہے اور یہ دونوں قومیں خود تنہائی میں ظلم بھی سہ رہے ہیں اور مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور بہت ہی جانانہ مقابلہ کر رہے ہیں تسلیم نہیں ہو رہے ہیں ایران نے ایٹمی معایدہ تقریبا تقریبا تدریجا ختم کیا ہوا ہے اب اس کا چوتھا مرحلہ شروع کر کے ایٹمی معایدہ جو امریکہ اور یورپ کے ساتھ کیا تھا اور انہوں نے اس معایدے کو نہیں پورا کیا تو ایران نے بھی اس کی مخالفت شروع کر دیئے اور چوتھا مرحلہ مخالفت کا انہوں نے یورینیم کی افزودگی کی مشینیں جو بند پڑی ہوئی تھی معایدے کے مطابق وہ سٹارٹ کر کے اور ان سے باقیدہ یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کر دیا ہے اس سے بھی ایک تشویش ان سب کے ذہنوں میں پڑی ہے یمن میں جو زہرن سعودیوں کو ٹیکہ لگا تھا آرامکو کا اور نجران کا وہ کام کر گیا ہے اثر ہوا ہے اس کا اور سعودی عرب نے باقیدہ مذاکرات شروع کیے ہیں یمن کے مختلف فریقوں کے ساتھ اور اب خبر یہ ہے کہ ابھی تک تو ہوسی ملیشیا سے نہیں کیے لیکن خبر یہ آ رہی ہے خبروں میں آ رہی ہے یہ احتمال کے انقریب ہوسی ملیشیا کے ساتھ بھی سعودی عرب کے مذاکرات ہونے جا رہی ہیں اور جنگ بندی کے قریب جا رہی ہیں ایرانی صدر کے بارے میں خبروں میں آیا ہے کہ انہوں نے اسی بابت خط لکھا ہے سعودی عرب اور بہرین کے سربراہوں کو اور انہیں ہوش کے ناخن لینے کا کہا ہے کہ آپ اندینہ ہو اپنی بھی مسلحت دیکھو اور باقیوں کی بھی اور جو فتنہ کھڑا کر رہے ہو اس میں تمہیں رسوائی ہوگی اور ان کو واقعی منابع سے بھی یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ اگر یہ ایران کے خلاف بڑھتا ہے سلسلہ تو ان ملکوں کو زیادہ نقصان ہوگا یعنی باقیدہ طور پر ایسی تجزیعے اور ایسے رپورٹس سعودی عرب کو دی گئیں ہیں کہ ایران کے ساتھ ٹرمپ تو ان کو صرف اکساتا ہے اشتال دلاتا ہے نیتن یہو ان کو اشتال دلاتا ہے اٹھو حملہ کرو یہ اس کو کہتے ہیں حملہ کرو وہ ان کو کہتے ہیں حملہ کرو وہ جنگ سفین والا مسئلہ ہے امیر المومنین نے کہا امیر شام سے کہ ہم آپس میں دونوں جنگ کر لیتے ہیں تو عمر بن عاص نے معاویہ کو کہا کہ ٹھیک کہتے ہیں اٹھو جو جنگ کرو اس نے کہا مجھے پتا ہے تو مجھے مروانہ چاہتا ہے تو اگر تن بہ تن جنگ یہ تو تو جا جا کے مقابلہ کر کہ دونوں آتے نہیں تھے مقابلے کے لیے آتے نہیں تھے اور نہیں آیا آخر تک نہیں آیا عمر بن عاص ایک جگہ مقابلہ کرتے کرتے آ گیا امیر المومنین کے سامنے اور جس طریقے سے اس نے جان چھڑائی وہ بہت ہی مزہ کا خیز بیان بھی نہیں ہو سکتا اس نے جب وہ جان بچا کے واپس خیمے میں گیا تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا اور امیر شام نے پوچھا کہ کیسے بچ گئے ہو علی کی شمشیر سے تو اس نے کہا موجزے سے تو کہا کہ موجزے سے موجزہ ہوا ہے کہتا ہے ہاں موجزہ ہوا ہے کہا کس نے کیا کہتا ہے شرمگاہ نے شرمگاہ کے موجزے سے بچ گیا ہوں گے اب نیتن یہوی ان کو کہتا ہے تم حملہ کرو یہ اس کو کہتا ہے تم حملہ کرو جورت نہیں ہوتی لیکن دوسری طرف سے ان کے ہمدردوں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ ذہن سے نکالو نقصان دے ہے بہت نقصان دے کچھ بھی نہیں بچے گا اب معلوم نہیں پھر بھی بن سلمان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یا نہیں لیکن ایرانی صدر نے خط لکھا ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہم اپنے باتچیت کے ذریعے مسائل ختم کرتے ہیں اور خدا کرے کہ انشاءاللہ ان کے اندر بھی نرمی پیدا ہو اور یمن کے اندر بھی یہ ظلم بند ہو جو ہو رہا ہے بہرین کے اندر بھی جو ظلم ہو رہا ہے جس کی دنیا کو خبر نہیں ہے لیکن یمن سے کم تر نہیں ہے حالات بہرین کے ایک بستہ فضاء کے اندر ان مومنین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قشمیریوں کو فلسطینیوں کو یمنیوں کو بہرینیوں کو نائجیرین کو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے شکنجے سے نجات اتا فرمائے انشاءاللہ و سلی اللہ علیہ محمد و علیہ